شام چھتیسی کے ذریعے کچھ اور خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں پی ایم ٹی فرزی وارہ ماملے کی بات کرے تو اس میں گوالیر ایسائی ٹی نے یوپی کے علابہ سے سالور کو گرفتار کرنے میں خامیابی حاصل کی پکڑے گئے سالور کا نام راجیش سنگھ ہے جس کے خلاف گوالیر میں ماملہ درجہ اور تین ہزار کا اینام بھی گوشت ہے ایسائی ٹی کے مطابق راجیش سنگھ الہباد میڈیکل کالج کے دوہزار نو بیچ کا چھاتر تھا راجیش نے جی آر ایسی کے دوہزار نو بیچ کے چھاتر ارون یادف کی جگہ سالور کے طور پر بھوپال سینٹر میں پی ایم ٹی کی پرکشہ دی تھی پی ایم ٹی سرگنہ دیپاک یادف کے کہنے پر راجیش سنگھ نے ایک لاکھ روپے لے کر ارون کے لیے پرکشہ دی تھی یہ خلاصہ ہوا تھا ارون کے گرفتاری کے بعد تب سے ایسائی ٹی کو سالور راجیش سنگھ کی تلاش تھی جو اب اس کی گرفت میں ہے بی ایم ٹی فجی وڑا کانڈ میں آج پلس کو یہ بڑی سبلتہ ملی ہے اور یہ ارون یادف جو کہ دوہزار نو بیچ کا سندگ پر چھاتر تھا اس کا سالور راجیش کمار سنگھ نوازی علاوہ کو ایسائی ٹی نے گرفتہ کیا ہے راجیش کمار سنگھ نے پورس کچھ میں یہ بتایا ہے کہ دیپک کھڑمی کے کہنے سے اس نے بھوپال میں جا کر پی ایم ٹی کی اور انہیں یادف کی جگہ پر ایچھا دیتی اور اس کے ایوج میں اس کو ایک لاکھ روپے ملے تھے راجیش کمار سنگھ پر تین ہزار روپے کا انام بھی ایک ہو سکتا تھا اور پلسٹ سے اور بھی پورس کچھ کر رہی ہے